احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نے ہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آج ہم سبق سے پہلے تھوڑی سی بات کریں گے کہ آپ اپنی لرننگ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ آپ کا وقت میں زیادہ اچھی طرح یاد رکھ سکتے ہیں چیزوں کو زیادہ چیزیں پڑھ سکیں تو پہلے تو جو آپ کا لیسن ہے یا سبق ہے یا جو بھی آپ بک پڑھنا چاہتے ہیں جسٹ اس کو ایک نظر پوری دیکھ لیں پھر اس کے بعد اس میں سے کوئیسٹن پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ اس میں سے پڑھنا کیا چاہتے ہیں پھر آپ ان کوئیسٹنز کو نوٹ کر لیں ہر چیز مت لکھیں پورا چپٹر نہیں لکھنا مین پوائنٹس لکھتے ہیں ان کو کی پوائنٹس کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی اس گھنٹے کے اندر ان کی ان پوائنٹس کی دھورائی کر لیں تو آپ کو ایک ہفتے تک سبق یاد رہے گا تو آج ہم ہواسے خمزہ میں سے ہم ہیرنگ سینس آف ساؤنٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تم کو کان دیئے آنکھیں دی اور دل دیئے تاکہ تم شکر گزار بنو تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کان اور آنکھیں دیئے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو ائر کہتے ہیں کان کو تو آج ہم ائر کے بارے میں بات کریں گے ہم اپنی کانوں کے ذریعے سے آواز سنتے ہیں جو کان ہے وہ ایک عضو ہے ہمارے سننے کے لئے اور ہمارے توازن قائم رکھنے کے لئے there are three parts of the ear outer ear, middle ear اور inner ear تین پارٹس ہیں the outer ear consist of a pinna and a long narrow tube called ear canal اس کا جو outer ear ہے وہ pinna اور narrow tube جس کو ear canal کہتے ہیں اس پہ مشتمل ہوتا ہے pinna کا function کیا ہے the pinna collect sounds wave from the ear around وہ sound waves کو collect کرتے ہیں the sound waves then travel along the ear canal اور پھر یہ sound waves جو ہیں ear canal سے راستہ تہہ کرتی ہیں some animals can twitch their ears to catch sound waves a horse can move its ears آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جانور اپنے کان ہلا لیتے ہیں جس طرف سے انہیں لگتا ہے کہ sounds زیادہ چیز نائی دیتی ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے عام طور پر اب ہم بات کریں گے دوسرے حصے کی جس کو middle ear کہتے ہیں middle ear جو ہے the outer ear is connected to the middle ear by a thin membrane called the ear drum جس کو کان کا پردہ بھی کہتے ہیں اس کو ear drum کہتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی جلی ہے جس کے زیادہ the ear drum vibrates when sound waves strike it جو sound waves اس تک پہنچتی ہیں تو یہ تھر تھرہر پیدا ہوتی ہے اس جلی میں on the outer side of the ear drum is the middle ear which is filled with air اور اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے it has three small wounds in the body that is hammer, anvil and stirrup اب ہم inner ear کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ سب سے اندرونی حصہ ہے کان کا the last part of the ear is the inner ear یہ آخری حصہ ہے the inner ear is filled with the liquid یہ ایک مایا سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو lymph کہتے ہیں اور the part of the ear has a coiled structure called cochlea the cochlea is the actual hearing organ cochlea sends signal to the brain through a special nerve called auditory nerve تو یہ functioning of the ear ہے کہ sound waves پینا کھ جاتی ہیں پینا سے ear drum میں پھر اس کے بعد یہ three bones کو strike کرتی ہیں پھر cochlea اور cochlea سے nerve stimulate ہوتی ہے جو سگنل بھیجتی ہے brain کو ہم آواز سنتے ہیں تو یہ پورا پاتھوے ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جگہ پہ کتنے complicated چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کان کے زیادہ چھے چھاڑ نہ کریں اپنے کانوں کو صاف رکھیں کارٹن برڈ سے صاف کریں پوائنٹڈ چیزیں پینسل وغیرہ نہ اندر ڈالیں زیادہ شور سے بھی اپنے کانوں کو پروٹیکٹ کریں اور اگر درد وغیرہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں did you know کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دو کان دی ہیں ایک زبان دی ہیں تو سنو زیادہ بولو کم فوکس رہنے کے لئے بولنے والے کے چہرے کی طرف دیکھیں اور کسی کی نیت پر شک مت کریں اور جو آدمی نے آپ کو study method بتایا اس technique سے main points use کریں اور پھر دھرائی کریں لکھیں اونچی آواز میں بولیں سبسکرائب کریں چینل کو like اور share کریں